موسیقی میں چاہتا ہوں کہ خدبائے کرام کے ذریعے سے ان کی تقریروں کے ذریعے سے بھرپور استفادہ کیا جائے اس کے لئے میں فیت الشیخ مولانا معروف سلفی حفظ اللہ امام خطی مسجد علیہ حدیث دارالہدہ سوریا نگر فکرولی کو بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں آپ آئیں اور مختصر انداز میں ہم سامعین کو اپنی قیمتی نصیتوں سے محضوظ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من سرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هادیلہ واسهد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریکلہ واسهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعہ ظلالہ وكل ظلالہ في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتلو عليهم نبا ابني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل اللہ من المتقین وقال الشاعر سحرا سحرا غم کے بگولے بستی بستی درد کی آگ سحرا سحرا غم کے بگولے بستی بستی درد کی آگ جینے کا ماحول نہیں ہے لیکن پھر بھی جیتے ہیں پیالا پیالا زہر گھلا ہے قطرہ قطرہ قاتل ہے پیالا پیالا زہر گھلا ہے قطرہ قطرہ قاتل ہے یہ سب کچھ معلوم ہے لیکن پیاس لگی ہے پیتے ہیں امیر محترم فضلت الشیخ جلال الدین صاحب فیضی حفظہ اللہ و تولہ فضلت الشیخ محمد مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ و تولہ اور دیگر معزز علماء کرام محترم سامعین و سامیات آج کے اس اجتماع میں مختصر طوح پہ کچھ گفتگو کرنے کے لئے میں کھڑا ہوا ہوں اس لائے معاشرہ کے تعلق سے بہت سارے جلسے جلوس اجتماعات بہت ساری کوششیں کی جاتی ہیں اور الحمدللہ اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے اسی اصلاحی پہلو کے نظر سے ایک سماجی ناسور جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں حسد اور جلن کے نام سے جانتے ہیں درہتیقت حسد دل کی ایک ایسی بیماری ہے جو ایمان کو کھا جاتی ہے حسد ایک ایسی چنگاری ہے جس گھر میں لگ جائے وہ گھر جل کے راخ ہو جاتا ہے حسد جس خاندان اور قبیلے جس گروہ اور جماعت کے اندر پایا جائے اس خاندان کو جلا کے راخ کر دیتا ہے جس رشتے میں پایا جائے اس رشتے کو توڑ دیتا ہے یہ بڑی خطرناک بیماری ہے آئیے مختصر طور پر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ حسد کہتے کسے ہیں ہمارے اور آپ کے زبان میں شریعت کی استعلام میں حسد اسے کہتے ہیں کہ آدمی کے پاس کوئی نعمت ہو اور آدمی یہ تمنا کرے کہ اس کی وہ نعمت چھن جائے ختم ہو جائے چاہے اس میں تمنا ہو یا نہ ہو کہ وہ ختم ہونے کے بعد مجھ کو بھی مل جائے اگر یہ تمنا ہے کہ وہ اس کی نعمت چھن جائے مجھ کو مل جائے تو بھی حسد ہے اور اگر یہ تمنا ہو کہ وہ چھن جائے مجھے ملے یا نہ ملے یہ بھی حسد ہے اور اسی قسموں میں سے ایک قسم ایسی ہے کہ آدمی یہ تمنا کرے کہ پھلا آدمی کے پاس جو نعمت ہے وہ نعمت اس کے پاس باقی رہے اللہ تعالیٰ وہ نعمت مجھے بھی عطا کر دے اسے شریعت کی استعلام میں غبتہ یعنی رشک کہا جاتا ہے اللہ کے پیارے حسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا لَا حَسَدَ إِلَّا فِسْنَتَئِن رَجْلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّتَهُ عَلَىٰ حَلَكَتِي فِي الْحَقِّ وَرَجْلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْعِلْمَ حِکْمَتَا فَيَقْذِبِهَا وَيُعَلِّمُهَا رواہُ الْبُخَارِي اللہ کے پیارے حسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا حسد یعنی غبتہ اور رشک صرف دو چیزوں میں جائز ہے پہلی چیز یہ ہے کہ کسی کے پاس مال ہے اور اللہ کے راستے میں وہ خرج کرتا ہے آدمی اس بات کی تمنہ کرے اے اللہ مجھے بھی اس جیسا مالدار بنا دے مجھے بھی وہ تو اپنا فضل عطا فرما دے تاکہ اس کے طریقے سے میں بھی تیرے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرج کروں اسے غبتہ رشک کہا جاتا ہے جو اسلام میں جائز اور بہتر ہے اسی طریقے سے اللہ نے کسی کو علم اور حکمت سے فاضح ہے علم کے ذریعے سے حکمت کے ذریعے سے اچھے دین کے فیصلے کرتا ہے دین کی تبلیغ کرتا ہے دین کی اشاعت کا کام کرتا ہے آدمی تمنہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ علم اور حکمت مجھے بھی عطا فرما تاکہ میں بھی تیرے دین کی خدمت کر سکوں یہ بھی رشک ہے اور یہ جائز ہے لہٰذا اس دو صورت یعنی دو صورتیں جو جائز ہیں اس کے علاوہ جو دو صورتیں بتائی گئیں کہ آدمی زوال نعمت کی تمنہ کرے جانی مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے آدمی یہ سوچے اور یہ تمنہ کرے کہ کاش کی اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے وہ بھی مر جائے اس کی گاڑی ٹوٹ جائے اس کی وہ نعمت چھن جائے تو اسے حسد کہا جاتا ہے اور آدمی یہ تمنہ کرے کہ اس کی وہ گاڑی چھن جائے مجھے مل جائے تو یہ بھی ناجائز اور حرام ہے جسے میں نے کہا پہلے شروع میں کہ اسے حسد کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر حسد کے تعلق سے بہت ساری آیتوں میں بہت سارے تفصیلی واقعات بیان کیے ہیں لیکن مختصر سے وقت میں میں نکتہ نکلنے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالی نے پیارے یسول علیہ السلام کو خطاب کر کے ہوئے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آدم کے دو بیٹوں کا قصہ امت کے انسانوں کو بتا دیجئے ان دونوں نے اللہ کے راہ میں قربانی پیش کی اللہ نے دونوں میں سے ایک قربانی کو قبول کر لیا دوسرے کی قربانی کو ریجیکٹ کر دیا رد کر دیا اور نہیں قبول کیا جس کی قربانی نہیں قبول ہوئی اس کے دل کے اندر ایک سوسہ پیدا ہوا جسے ہم اور آپ حسد اور جلن کہتے ہیں اس حسد نے اس قابل کو اس بات پر آمادہ کیا کہ جس کی قربانی قبول کر لی گئی ہے جس کی نیکیاں اللہ کے دربار میں مقبول ہو گئی ہیں آدمی اس آدمی کا قتل کر دے وہ جو چیز پیدا ہوئی تھی اسی کا نام حسد اور جلن ہے چنانچہ مختصر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تفسیر کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا ہے میں مختصر اس میں سے خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کے ہاں جوڑوہ اولاد پیدا ہوتی تھی ان کے ہاں آدم علیہ السلام کے ہاں اسلامی قانون یہ تھا ان کے ہاں نظام یہ تھا شادی بھی آکا کہ ایک ساتھ جو اولاد پیدا ہوگی حمل کی تبدیلی سے ان کا نکاح کیا جائے گا مثال کے طور پر ایک لڑکی اور لڑکا پیدا ہوئے اور اگلے بار جب لڑکی اور لڑکا پیدا ہوں گے تو پہلے والی لڑکی سے دوسرے والے لڑکے کا نکاح کر دیا جائے گا حمل کی تبدیلی کے ذریعے سے چنانچہ اسی طرح معاملہ پیش آیا حابل کے ساتھ ایک بہن پیدا ہوئی اور حابل کے ساتھ ایک بہن پیدا ہوئی حابل اور حابل دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے چنانچہ حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی اور حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بدصورت تھی حابل کی بہن حابل کے نکاح میں آنے والی تھی اور حابل کی بہن حابل کے نکاح میں جانے والی تھی لہٰذا حابل نے کہا جو میرے نکاح میں آنے والی ہے وہ بدصورت ہے اور جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میری بہن ہے وہ خوبصورت ہے لہٰذا میں اسلامی نظام کو نہیں مانتا میں اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے ہی نکاح کروں گا یہ وہ نکتہ تھا جس کی وجہ سے جب یہ نہیں مانا آدم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کے دربار میں تم دونوں کا انتہان ہو جائے جو پاس ہو جائے گا اسی پر فیصلہ کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا دونوں اللہ کے دربار میں قربانی پیش کرو قربانی پیش کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جو آدمی صدقے کا مال قربانی کا مال پیش کرنا چاہتا ہے وہ ایک میدان میں کٹھا کرے اور آسمان سے اللہ تعالیٰ ایک آگ بھیجتا تھا جس کی قربانی قبول کرنا ہے اس قربانی کے مال کو یا اس صدقے کے مال کو اللہ تعالیٰ کی آگ آسمان سے آ کر کے اس کو جلا دیتی تھی اس کی یہ علامت ہوتی تھی کہ وہ قربانی قبول کر لی گئی ہے اور جس کو آگ نہیں چھوٹی تھی اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی یہ امتحان ہوا امتحان میں قابل پھیل ہو گیا امتحان میں قابل پھیل ہو گیا پھیل ہونے کے بعد اس کے اندر ایک شولہ بھڑکا تھا اس شولہ کا نام تھا حسد جب یہ شولہ بھڑکتا ہے تو ایک بھائی اپنے بھائی کو قتل کرنے پر آمدہ ہوتا ہے جو جملہ کہا تھا قابل نے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مسحبت کے اندر قرآن مجید کے اندر قرآن کریم کے اندر اس کے دھملے کو نقل فرمایا ہے جب اس کے قربانی نہیں قبول ہوئی تو قابل نے کہا میں تجھے مات ڈالوں گا میں تجھے قتل کر دوں گا کیوں قتل کر دے گا بھائی بات کیا ہے بات یہ ہے کہ اس کی قربانی نہیں قبول ہوئی جس کی وجہ سے اس کے دی میں حسد پیدا ہوا کینہ پیدا ہوا بغض پیدا ہوا عنات پیدا ہوا پتہ یہ چلا کہ ایک بھائی کو بھائی کے قتل پر آمدہ کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ حسد ہے آج سماس کے اندر معاشرے کے اندر حالات کا جائزہ لینے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ابنیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے فرشتوں کے سجدہ کرنے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر حسد پیدا ہوا کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئی ہے میں آنگ سے بنایا گیا ہوں ارخیر من خلقتنی من نار و خلقتہو من تین میں اس سے بلند ہوں آگ اوپر اٹھتی ہے آگ مٹی اوپر سے نیچے گرتی ہے لہٰذا جو اوچائی کو جاتی ہے اس کا مقام بلند ہے میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں میں سجدہ آدم کو نہیں کر سکتا آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے پر اور نافرمانی کرنے پر اللہ کی کس چیز نے اُبھارا تھا وہ حسد تھا حسد تھا اور آگے چلیے یہ تفصیلی معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اشارت فرمایا قرآن کو اور نبی کی شریعت کو یہ یہود و نصارہ اہل کتاب اور مکہ کے کافر اس لیے نہیں انکار کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں نعوذ باللہ قرآن جھوٹا ہے نہیں اللہ کو نہیں ماننا چاہتے نہیں بات یہ ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں اتنا بڑا اعزاز اتنا بڑا رتبہ اتنا بڑا عہدہ ایک ایسے آدمی کو دے دیا گیا ہے جسے سمات میں ہم نیچے طبقے کے حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں لہٰذا اگر یہ قبیلے کے بلے سردار پر قرآن نازل ہوتا تو ہم اسے تسلیم کر لیتے ہیں وَدَّا كَثِيرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت سرمایا یہ اہلِ کتاب اس لیے چاہتے ہیں اس لیے چاہتے ہیں کہ تم کافر بن جاؤ تمہیں کافر اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ ان کے دلوں کا حسد انہیں اس عمل کے لیے مجبور کرتا ہے ان کے دلوں میں پایا جانے والا حسد اور جان انہیں اس بات پر اُبھارتا ہے کہ وہ تمہاری باتوں کا انکار کریں شریعت کا انکار کریں قرآن کا انکار کریں آسمانی نظام کا انکار کریں اور آگے چلیے کہ ریسول علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچانے کے لیے آپ کے دین کا آپ کی شریعت کا آپ کے آسمانی نظام کا اور آپ کے شریعت متحرہ اور آپ کے قدار اور آپ کی تعلیمات کا انکار اگر کسی چیز نے کروایا تھا تو وہ ایک بیماری تھی دل کی جسے ہم اور آپ حسد کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک موقع پر خیبر کی ایک یہودیہ اور دعوت لیتی ہے اور دعوت لینے کے ساتھ ساتھ گوشت کے اس حصے میں زہر ملاتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کا حصہ زیادہ محبوب تھا چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت میں شریک ہوتے ہیں اور یہاں تک کہ آپ کے ساتھ صحابہ بھی جاتے ہیں ایک صحابی گوشت کا وہ زہر آلود ٹکڑا کھا لینے کے بعد شہید بھی ہو جاتے جن کا نام بشر بن برابن محرور تھا چنانچہ زینب جو خیبر کی رہنے والی یہودیہ تھی اس نے زہر ملایا کھانے میں آپ کے گوشت میں وجہ یہ تھی کہ وہ آپ کو مٹانا چاہتی تھی اور مٹانے کے پیچھے اس کے دل میں ایک نکتہ تھا وہ حسد تھا پیارے بھائیوں دوستو منافقوں کی جو جماعت تیار ہوئی اس کا راز یہی تھا کہ ان کے دلوں میں حسد تھا ان کے دلوں میں حسد تھا کینا تھا بغض تھا عنات تھا اور آگے چلیے پیارے حسول علیہ السلام کی بیویوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات کے تعلق سے اولاد نبی کے تعلق سے ازواج نبی کے تعلق سے جو بھی پروپیگنڈے کیے گئے وہ منافقوں اور اہلِ کتاب کے دلوں میں پایا جانے والا حسد تھا جس نے ان کو اتنے غلط کام پر آمادہ کیا کیونکہ پیارے حسول علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو ستانے اور آپ کے جان کے دشمن بن گئے یہ ایک بیماری تھی جو بڑی خطرناک ہوتی ہے جسے ہم اور آپ حسد کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يجتمعانی فی قلب عبد الیمان والحسد کسی بھی بندے کے دل میں دو چیزیں ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتی ہیں ایک ایمان اور ایک حسد دل کے اندر بندے کے اگر ایمان ہے تو حسد نہیں ہوگا حسد ہے تو ایمان نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس سینے میں حسد کا سولہ بھڑتا ہو اس سینے سے ایمان نکال لیا جاتا ہے ایمان کو جلا کے راہ کر دیتا ہے اور آگے بڑھئے اپنے سماج کا اپنے معاشرے کا اور اپنی سوسائٹی کا اپنے گھروں کا جائزہ لے کر کے ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ آج ساس بہو کے درمیان جو چھگڑا ہے رشتے کو کسی چیز نے اگر توڑا ہے رشتے کا اگر کسی چیز نے پھون کیا ہے تو وہ حسد ہے ساس بہو کے اندر حسد پیدا ہوا یہ رشتے کمزور ہو گئے باپ بیٹے کے درمیان حسد پیدا ہوا یہ رشتے کمزور ہو گئے بھائی بھائی کے درمیان حسد پیدا ہوا یہ رشتے کمزور ہو گئے آپس میں جماعتوں کے درمیان حسد پیدا ہوا یہ جماعتیں تاثب کا شکار ہو گئیں لوگوں کے درمیان حسد پیدا ہوا علماء ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچنے لگے ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرنے لگے ایک بھائی اپنے بھائی کا مقدم علیکہ کے دنیا کی عدالت میں پہنچتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ شریعت کا انکار اس لیے کرتا ہے سمات کا جائزہ لے لیں تمام برائیوں کی اصل جڑ کیا ہے حسد ہے حسد ہے حسد ایک ایسی آگ ہے جب یہ لگتی ہے تو پورا سمات جلتا ہے جب یہ آگ لگتی ہے تو ایک خاندان جلتا ہے حسد کی آگ لگتی ہے تو یوسف کے بھائی اپنے سگے بھائیوں کو لے جا کر کے پوئے میں ڈال کر کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو موت کے اپنے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا کیوں حسد تھا حسد حسد تھا ان کے دل میں یہ حسد پیدا ہوا کہ ہمارے اببہ یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں لہٰذا اس چاہت کو اپنے حصے میں ڈالنے کے لیے اپنے بھائی کا خاتمہ کر دو کس چیز میں اُبھارا تھا کس چیز میں اُبھارا تھا حسد نے اتنی خطرناک بیماری ہے جس دل میں یہ آگ لگ جائے اس دل کے ایمان کو اور عقیدے کو اور اس دل میں پائے جانے والی دینداری کو جلا کے خاک کر دیتی ہے آج پورا سماج جل رہا ہے پوری سوسائٹی جل رہی ہے پورا گھر جل رہا ہے تمام رشتے جل رہے ہیں وہ آگ ہے حسد کی جو جل رہی ہے اس لیے میں سماج میں دین کی خدمت کرنے والے لوگوں سے اپنے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے علماء کرام سے یہ کہوں گا کہ سماج کو اگر پاک کرنا ہے تو سب سے پہلے دلوں کو حسد سے پاک کرنا پڑے گا اپنے دلوں کو محفوظ کرنا پڑے گا اس سے حسد جیسی خطرناک بیماری سے بڑی خطرناک بیماری ہے بڑا خطرناک شولہ ہے جب لگتا ہے تو بچتا نہیں اور اسی یہی نہیں بلکہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو تقدیر کے انکار پر مجبور کر دیتی ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے زید کی قسمت میں گاڑی لکھی تھی اللہ نے تقدیر کے مطابق اسے گاڑی عطا فرما دی ہم تقدیر کا انکار کرتے اللہ نے جو تقدیر لکھ کر کے زید کو ایک گاڑی عطا فرمائی ہے ہم اسے تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یعنی اللہ کی بنائیوی تقدیر کا انکار ہے اس لئے پیارے بھائی اور دوستو مختصر طور پر میں جو سماج میں سرکتے ہوئے مسائل ہیں ان مسائل کے حل کے لئے ایک نکتہ جاننے کی کوشش کی ہے اور اس کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ حسد کی بیماری ہے اس بیماری سے نجات پانے کے لئے اپنے سینے کو کینوں سے محفوظ کرنا پڑے گا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا آپ جائزہ لیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں سماج کو اکٹھا نہیں کیا تھا آپ نے جماعتوں کو جوڑا نہیں تھا مکی کے اندر آپ نے صرف دلوں کو ایک کیا تھا آپ نے دلوں کو ایک کیا تھا مدینہ میں جانے کے بعد آپ نے سب کو ایک کیا ہے اگر سماج چاہتا ہے سوسائٹی چاہتی ہے کمیٹیا چاہتی ہے کہ لوگ ایک ہو جائیں تو نیک ہوئے بغیر ایک نہیں ہو سکتے نیک ہوئے بغیر نہیں ہو سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں معاشرہ کیوں نہیں بنایا تھا اسلامی سماج اور اسلامی سوسائٹی کیوں نہیں بنایتی بہت ساری وجوہات ہیں ان میں سے ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ آپ پہلے لوگوں کو نیک بنانا چاہتے تھے جب لوگ نیک ہو جائیں گے تو خود بخود ایک ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت اسلامیہ کو ہر گھر کو ہر ماہ بہن کو ہر عالم کو جاہل کو عوام کو اور جماعتی سطح پر کام کرنے والے لوگوں کو اور آپ اس میں جماعتوں کو سیاسی پارٹیوں کو جماعتی پارٹیوں کو مذہبی پارٹیوں کو اور تمام لیبل کے لوگوں کو اپنے دلوں کی اصلاح کرتے ہوئے اپنے دل سے حسد کی نابغز اناک نفرق تدورق نکالنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت اسلامیہ کو حسد جیسی مضموم اور مسموم خصلت سے اور اس بیماری سے اس وبا سے اس کینسر سے ہم تمام مسلمانوں کو ہمارے دلوں کو ہمارے سماج اور ہمارے سوسائٹی کو اور ہمارے گھروں کو محفوظ فرما دیں آمین وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ